ہی ہیلو ایوری بند دوستو کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو سیبیسی نے اپنے اوفیشل ویب سائٹ پر ڈسپیوٹ سٹرمنٹ کمیٹری سمبند جو اوفیشل نوٹیفیکیشن ہے اسے جاری کر دیا دوستو اور اس اوفیشل نوٹیفیکیشن میں کچھ مہتفور باتیں ہیں مثلا کی ہم کمیٹی تک اپنی سکایت کیسے کر سکتے ہیں کیا کیا طریقے ہیں اور کمیٹی کے بعد جب سکایت پہنچ جائے گی تو کمیٹی کیسے کار کرے گی یدی نمبر ہمارے بڑھایا جائیں گے تو کیسے بڑھایا جائیں گے اور اگر ہمارے ریجل جو ابھی صحیح ہے بلکل اگر وہ صحیح ہو تو کیا ہوگا وہ ساری چیزیں دوستو یہاں پر بتائے گی ہیں تو دوستو میں آپ سبھی کو ایمپورٹنس جو مین چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے ہمارے ڈسپیوٹ سے سمبندی وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو کیونکہ اس کی بلکل بھی نہ کرے دوستو کیونکہ بلکل آپ کی جرورت کی چیزیں ہیں کیونکہ ہمیں جاننا چاہیے جو ہمیں پچھلے کئی دنوں سے ہم سوچ رہے تھے آخر کا نوٹفیکیزن تو آئی گئے اب بات کر لیتے ہیں دوستو کی کیا ہے یہ ڈسپیوٹس کمیٹی اور سٹیلمنٹ سمبندی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے ٹھیک ٹائپ اوپ ڈسپیوٹ کیس کورڈڈ what are ٹائپ اوپ ڈسپیوٹس کے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ بھائی the result has been prepared تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو result ہے دوستو ایک result کمیٹی کی دوارہ تیار کیا گیا اور result کمیٹی نے جو result تیار کیا تھا وہ ہم یہ بھی پتا ہے کہ بھائی class 12, class 11 اور class 10 کی بیس کا دار پر تیار کیا گیا تو اس کو جاننے کو ضرورت ہے نہیں اب یہاں پر لکھا گیا کہ بھائی کہ جو result کمیٹی نے result تیار کیا گیا اگر اس result کمیٹی دوارہ تیار کے result سے کوئی ویدھارتی سٹیسفائی نہیں ہے تو وہ بھائی اپنا ڈسپیوٹ سٹیلمنٹ یا ڈسپیوٹ دے سکتا ہے بھیج سکتا ہے جو کمیٹی ندھائیت کی گئی ہے کریل اب یہاں ہماری چیز کی کام کی جیجے ہیں اب what are ٹائپ 3 ڈسپیوٹ کیا دو تو دیسری چیزے کہا ہے کہ dispute regarding wrong competition uploading of result دوستو سبیسی نے کہا کہ ایک یہ dispute ہو سکتا ہے کہ جب جو result بنائے گیا ہے اور result کو بنانے بعد جب اسے uploading کی گئے کمپیوٹر پر تو کمپیوٹر پر uploading کے دوران جو اس کا factual mistake کی وجہ سے اگر بچوں کے نمبر کم ہوئے ہوں گے تو اس کے regarding بھی ایک dispute ہے اگر ایسے اگر کمپیوٹر پر چڑھانے وقت بچوں کے نمبر کم ہوا ہوگا mistake ہوئے گی تو اس کو بھی صدھارہ جا سکتا ہے اس type 3 dispute کے تحت کہ لڑکہ type 3 dispute اب type 4 dispute کیا کہتا ہے type 4 dispute کہتا ہے دوستو dispute regarding policy یہاں پر سیبیسی نے کہا ہے کہ جو ہم نے result committee بنائی تھی جو ہم نے criteria اپنا ہے policy بنانے کا وہ ماننی ہے supreme court یعنی ہمارے جو اچتام نیالے ہیں اس کے تحت یعنی اچتام نیالے نے جو order دیا تھا اس کے ادھار پر ہم نے اس policy کو بنایا اب اگر اس policy کے against کسی کو اپنا dispute رکھنا ہے جو سہمت نہیں ہے اس policy سے تو وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ supreme court کے خلاف جا رہے ہیں یہ سیبیسی کا ماننے کیونکہ یہاں پر بہت ایسے point ہے جہاں پر سیبیسی نے سچ میں ودھیارتیوں پوری طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ dispute settlement committee کے پاس اپنے سکات نہ بھیجیں اگر بھیجیں گے اگر تھوڑی بھی گلتی پائے گی تو آپ کو کچھا چبا دیا جائے گا ان کے انصار یہ اس میں لکھا ہوا ہے بلکل صحیح تھے آپ دیکھا بھی دیکھاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہے category 4 یعنی اگر آپ جو result بنائے کہ اس process سے اسمیت ہے تو یہ آپ کا dispute ہے اب جو ہے modalities to address dispute کے ہے دوسر type 1 اب مال لیتے ہیں کہ بھائی آپ dispute 1 لے کے جا رہے ہیں dispute 1 کے ہے اے میں دیکھا دوسر تو دوستو یہ جو dispute settlement ہے یہ جو process کیسے start ہوگا یہ process start ہوگا آپ کے ایک application سے اور اس application میں وہ ساری بات رکھیں گے وہ ساری details بھریں گے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارے number کم ہوئے ہیں اور with proof کے ساتھ آپ کو بھرنا ہوگا یہ cbsc یہاں پر a point میں درج کر دیا یعنی without proof آپ کا جو ہے application شکار بھی نہیں کی جائے گی اب یہاں پر کیا ہے b point میں کہہ لے گا دوستو school will recorded and record the receipt of representation offline or online and will maintain record جو آپ نے complaint کری ہے اس complaint کا جو record ہے جو receipt ہے وہ اسکول کے پاس online بھی رہے گا اور offline رہے گا further details کے لیے further چیزوں کے لیے right the same result committee which was involved in the preparation of the result will verify the facts given by the candidates اب یہ جو آپ نے fact بھیجا ہے نا dispute committee کے پاس settlement committee کے پاس وہ وہی committee چیک کریں گے جس جس کمیٹی نے آپ کا result بنایا تھا یعنی جس کمیٹی نے آپ کے result گڑھ بڑھ کیا اب اسی کمیٹی کے پاس ہی آپ کا دوبارہ سے result چیک کرنے کے لیے جائے گا اور یہاں پر لکھا گیا ہے دوستو جو ڈڑھانے کے لکھا گیا ہے strictly in the light of policy یعنی بالکل دھیان سے اور کڑے طریقے سے آپ کی جانچ کی جائے گی the committee will check all the records and rational documents before decoding on the claim of the student تو سب سے پہلے اگر آپ نے صحیح سے documents نہیں دیئے ہیں اور record نہیں دیئے ہیں تو وہ آپ کا جو جانچ نہیں کیا جائے گا اور جانچ کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھی جائیں گی آپ کی دیکھی جائیں گی جو آپ نے بھیجی ہے clear اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھائی committee کے پاس دو طریقے یا تو جو آپ کا ریجل بنائے گیا ہے وہ correct ہے اس میں کوئی card chart نہیں کی جائے گی اور دوسرا option آئے گا بھائی جو آپ ریجل بنائے گیا بلکل غلط بنائے گیا تو دو option ہوں گے committee کے پاس جسے type one type two کے نام سے یہاں پر mention کیا گیا ہے اب type one نہیں گلتی نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک message بھی دیا جائے گا آپ کا جو result وہ صحیح ہے اس میں کوئی بھی کھامی نہیں پائے گئی ہے آپ کو accept کرنا ہوگا چاہے آپ accept کریں یا نہ کریں اور آپ کوئی دوسرا option نہیں ہوگا second چیز کیا ہے سکول جو ساری چیزیں جو آپ کو ملیں گے سکول کے پاس بھی جائیں گی اور سکول جو اسے ہمیشہ اگلے سمحال کر رکھے گا یہ یہ پر بتائے سیبیسی کی دوارہ اب یہ ہاں تھرڈ میں دوستو type 2 mistake ہے type 2 میں یہ ہو سکتا ہے کہ سیبیسی نے تیار کیا ہو سکتا ہے کی اس میں mistake نہیں دل جائے تو سیبیسی نے کہا ہے جو آپ کا result دیا گیا ہے اگر اس میں کھامی پائے جائے جائے کھامی پائے جانے کے بعد وہ ساری جو details ہے آپ کے نمبر بڑھا جائیں وہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کی سکول کو بھیج دی جائے گی آفیس ناؤ ناؤ ڈس ڈس بی بکم ڈا ٹائپ ٹو تو یہ اگر آپ کھر پائے گے تو ایسی سارا نوٹیز جو سکول کی پاس آئے گا آپ کا جو سکول کی پر ہیں اور چیئر پر ساتھ میرے کمیٹی کہ وہ کہاں جائے گا آفیس آئی جو آپ بکم جائے گا ٹھیک بی کیا کہتا دوستو the report of school in respect of type 2 case will be dealt with in the confidential section at the regional office strictly in the light of policy دو یہ پر میں آپ کو بار بار کہ رہا ہوں کی کھلے طریقے جانج کی جائے گی ڈرانے کوش کی جار ہے and the matter will be decided by the RO in the light of existing guidelines in the light of policy necessary updation of result ablution sheet will be done by the regional office and completion of all such case will be sent to the head quarter for updation of the result with recommendation to regional office جائنے بعد regional office میں آپ کے سارے چیک ہوں گی چیک ہونے بعد regional office جو آر office ہے آپ کا وہ strictly ان سب جو guidelines کو follow کرے گا اور guidelines کو فولو کرنے بعد جدی آپ کا number بڑھے گا تو اسے دوبارہ سے updation کے لیے result office بھیج دیا جائے گا یہ یہ یہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ آگ کا دریہ اور پار کر جانا اس طرح ہے یعنی ہر فوق فوق کے قدم رکھے کسی بیسی یہ کہ دیا ہے بلکل کڑائی طریقے جاج کی جائے گی دیس application of the school will be sent to the regional office through the school request submission for resolution یعنی school جو submission کرے گا اس آر sr sr کہا گیا سکول request submission for resolution system only link of which will be available in the school login while submitting such claim the school select appropriate case appropriate class and type 2 dispute regarding competition of result on the web link تو یہاں پر جو ہے آپ کا جو سکول جو ہے اس کو دوارہ login ID کیا جائے گا اور جو آپ کا case ہے اس سم بندی جو ہے جاج کرنے بال اسے بھیج دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے اب دوستو یہاں پر کہ ہے ایڈریس dispute type 3 school will send detailed request with record to the regional office through the school request submission for resolution system یہاں یہ سب چیز وہی ہیں یعنی اگر school پاتا وہ سار چیز کہاں office بیجے گا اور یہ سار چیز وہاں پر link ہو جائیں گی کمیٹی کمیٹی وہی سار چیز کون کو لوگ رہیں کمیٹی میں اگر آپ کے نمبر کے لیے تو deputy commissioner kv kvs کریں گے deputy director state department city controller رہیں گے assistant secretary رہیں گے principal اور principal of independent school کے بھی رہیں گے اب یہ سار چیز ہونے کے بعد دوستو یہاں پر کوئی چیز نہیں جانے رائے اب یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ date کیا ہے جو schedule of activities یعنی کب تک آپ چیز بھیج سکتے ہیں یہاں time بہت کم رکھا گیا ہے تو request کرنے time دیا گیا type one جو type ہمیں رہے type one والی میں type one कی ہے तो type one یہ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں यह type one है अगर इस संबंदित को आपको सिखा था कि 40 परसंद क्यों गया तो यह टाइब टाइब टू है इस टाइम है यह टाइब टू में भी जो type two केसे दोस्तो वो है स्टाट हो 11 तारिक से और 14 अगस को और प्रोसेसिंग बाइब इसकी 12 से और खतम कब होगा 16 अगस को टाइब त्री दोस्तो जानने के लिए जानने चाहिए वो यह है कि other important instruction it may be noted that students are not at the liability to challenge the method of computation of marks used by the result यानि विधारती के पास कोई भी अधिकार नही है यानि विधारती स्वतंत्र नहीं है खुद से challenge करने के लिए जो committee की result बनाए गया वो आपके school कही के माध्यम से आप challenge कर सकते है student school will mention clearly the name of examination यानि अगर class 10 का है in the subject matter of the representation तो ये चीज़े जो है बहुत ही महत्पूर है जब representation should consist of information in the following अब देखिए class 10 ये सारे चीज़े यहाँ पर देखने पर आप देखें ये चीज़े जो आपको लिखनी पड़े मुबाइल नमबर अपने सारे चीज़े आपको लिखनी होगी उसके बाद यह सारे चीज़े पर यहाँ पर सबसे चीज़े ध्यान रखनी हो के बात है कि सब से पहरे क्या कहा है चौत नमबर किसका किया जाए दोस्तो बाद में किया जाए क्लास टैंद किया दिस्प्यूट रिगार्डिं क्लास टैंद बी एड्रेस आफ्र जो क्लेरंस ओफ क्लास 12 केसे पूरे क्लास 12 केसे सबाब तब जाए क्लास 10 का नंबर आए जाए क्लास 10 वालों ले थोड़ा भी लेट करना उनके इंतजार करना होगा अब यहाँ देखे गया दोस्तो यहाँ पर चीज़ बहुत ही महत पूर्ट 10 पढ़ना 9 नंबर में कहता है Students who wish to apply for admission in any institution including Delhi University should apply before the last date of submission of application in the concord institution without waiting the final disposal of their dispute CBSC school will not be responsible for any delay ठीक तो आप को न Delhi जो क्लास 12 में है वो किसी भी इनिवर्सिटी में अगर दाखला लेना चाहते है शिपेसी ने कहा है कि भाई वो फॉर्म भर दे last date अगर चली जाएगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ना हमारी स्कूल को यहाँ अगर आप डिस्प्यूट स्टेर्मेट कमिटी से अपना नंबर की जाज करवाना चाहते है तो करवाई लेकिन हम आप के जिम्मेदार नहीं होंगे नहीं आप जिम्मेदार निकल जाती है तो ठीक अब यहाँ पर क्या कहा गया है इसी तरह प्राइबिट विधार तो भी कहा है प्राइबिट विधार से बिश्प्यूट क्या कहा है कि स्टूट स्टूट फूट विस्टू अपियर इन दर कमपार्टमेंट ओफिसनल एक्जामेशन अब वेटिंग फूट फूट अगर आपका एन दर प्राइबिट करने में टाइम निकल गया तो हम आपके जिम्मेदार नहीं होंगे आपकुद अपने स्वैम की जिम्मेदार होंगे यानि सवारी अपने सामान की خوچ جمدار ہوگی اسی بیسی کا کہنا ہے پولو ساپ ساپ اسی بیسی نے کہہ دیا ہے تو یہ چیزیں جو ہمیں دوستو جاننے کے لئے تھی مہتپور ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہے دوستو تھوڑی سمیں بعد میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ کے ڈاؤٹس آپ جتنے بھی ڈاؤٹس آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب یہ کے لئے بس اتنا ہی بہت بہت دھنیوا دوستو ویڈیو لائک کردے سیئر کردے اور چینل دا پورٹیکل مہاشو جورو سبسکرائب کردے دھنیوا دوستو